آج جمعت المبارک ہے پانچ جولائی دوہزار چوبیس اٹھائیس زلہ جودہ سو پینتالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اگبارات کی سرکیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے آفتاب کی شہ سرکی ہے لیپنن گورنر کا شہری منصوبہ بندی پر وزارت داخلہ کی آلہ ستھی کمیٹی کے سری نگر کونکلیو سے کتاب شہری منصوبہ بندی بنیادی دھانچے کی تعمیر اور رہائشوں کو خوشحال بنائنے کے قابل ہونی چاہیے منوج سنہا لیپنن گورنر نے ٹاؤن پلانروں اربن ڈیزائنروں اور ماہرین سے مستقبل کے لیے تیار شہروں کی تعمیر پر توجہ مرکوز کرنے پر دیا زور کہا ہمارے شہر ملک کی ترقی کے شہریوں کے خوابوں اور امنگوں کو پورا کرنے میں قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں بڑھتی ہوئی اربنائزیشن بڑھتی ہوئی امنگوں کی اکاسی کرتی ہے کہا وزیر عظم نرندر موڈی کی رہنمائی میں شہری بحالی اور سمارٹ سٹی مہم جیسے متعدد اقدامات کے تحت شہری منصوبہ ساز میار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے شہریوں کی زیادہ جامعہ ترقی تلاش کر رہے ہیں لیپنن گورنر کا شہری صلاحیتوں کو کھولنے کے لیے شرقہ داروں اور کمیونٹی سے اجتماعی کوششوں پر زور روزنامہ کشمیر عظمہ سے سرکھی ہے مشرقی لڈاک سرہدی تنازہ ہندوستان اور چین کا باقی ماندہ مسائل کا جلد حل تلاش کرنے پر اتفاق ایک اور سرکھی سورج سے حاصل ہونے والا ویٹیمن ڈی تھری کشمیر میں 83 فیصد آبادی کمی کی شکار خواتین کی شرع 74 فیصد جمہور کشمیر سب سے زیادہ سورج کی تابکاری موصول کرنے والی جگہوں میں ساتھویں نمبر پر روزنامہ تامل ارشاد سے سرکھی ہے تقنیقی ترقی کے باعث جنگ کی شکل میں تیز رفتار تبدیلی نمائع ہمیں تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا مستقبل کی جنگوں کے لیے لچکدار اور تکلیاتی ہونا پڑے گا چیپ آف ڈیفنس ٹاپ ایک اور سرکھی وادی میں شدید گرمی کی لہر برقرار معمولات درہم برہم سرینگر میں پارہ 35.7 معمول سے 7.9 ڈگری زیادہ ریکارڈ محکمہ موسمیات کی بارشوں کی پیشگوئی جلسانے والی گرمی سے راحت نصیب ہونے کا امکان لالچوک سمیت کئی علاقوں میں تیز بارشیں روزنامہ چٹان سے سرکھی ہے دہشتگردی کی مدد اور معاملت کرنے والے ممالک کو بے نکاب کرنا ہوگا بنیاد پرستی کے پھیلاو کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا لازمی وزیر عظم ایک اور سرکھی سابق وزیر بشارت بخاری کی گھر واپسی چھ برس کی دوری کے بعد پی ڈی پی کو پھر گلے لگایا ایک اور سرکھی اسی اخبار سے بجلی منقطع کرنے پر جالی ٹیکسٹ اور واتس اپ پیغامات کو نظر انداز کریں روزنامہ گڑیال سے سرکھی ہے امرنات یاترہ جاری مزید پانچ ہزار چھ سو چھانوے یاتری بالتل اور نونون کیمپ پہنچے چھ دنوں میں ایک لاکھ تیس ہزار یاتریوں نے دی امرنات گفہ میں حاضری ایک اور خبر منشاعت کے خلاف جاری جنگ میں پولیس کو کامیابیاں مل رہی ہیں نوجوانوں کو منشاعت سے دور رکھنے کی خاطر حکومتی سطح پر بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں آج کے روزنامہ سرینگر جنگ سے سرکھی ہے نیشنل کانفرنس کی دو روزہ ورکنگ کمیٹی میٹنگ اقتطام اسمبلی انتخابات کی تیاریاں شروع کرنے کا فیصلہ ایک اور سرکھی پانی کے استعمال کو درست کرنے کی پہل اس سال سرینگر میں سمارٹ وارٹر میٹر لگائے جائیں گے آج کے روزنامہ ایشن میل سے سرکھی ہے کازاکستان میں شنگائی تاؤن تنظیم کا اجلاس دہشت گردوں کو پناہ دینے والے ممالک کو بے نکاب کرنا ہوگا وزیر عظم ایک اور سرکھی آرمی چیپ کا دورہ جمہور کشمیر جمہور میں سیکیورٹی منظر نامے کا جائزہ لیا مکمل امن و امان کے قیام کی خاطر سیکیورٹی ایجنسیوں کے درمیان قریبی تال میل کو ناگزیر قرار دیا روزنامہ ہیون میل سے سرکھی ہے سبرہ سرینگر میں علمناک سڑک حاجسے میں ایک پولیس اہلکار ازجان باراملہ میں شہری کرنٹ لگنے سے جانبہک راجوری میں دل کا دورہ پڑھنے سے پھوجی پھوت ایک اور سرکھی سرحدوں پر دراندازی کے روک تھام کے لیے تربیت یافتہ پولیس اہلکاروں کی نئی فورس تائینات گیر ملکی دہشتگردی اور ان کے ہامی اب ایک نیا چیلنج بن چکے ہیں پولیس سربرا ایک اور خبر پڑھتے ہیں لکھا ہے ریاسی میں مبینہ طور پر مندر کی توڑ پھوڑ کا معاملہ تین تالیس اپراد حراست میں لیے گئے پولیس موسیقی روزنامہ اصفہ سے سرکھی ہے باجپا اسمبلی چناؤ کے لیے پوری طرح سے تیار ہے رویندر رینا جمعہ کشمیر میں پارٹی اسمبلی الیکشن بی جے پی اپنے دم پر لڑے گی ایک اور خبر پارلمنٹ میں نہیں لگیں گے نعرے اوم برلا نے کیا نئے ذابطے کا اعلان تو یہ تھی آج کی سرکھیا اللہ نگہ بان